اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ گولڈ ماسک شیئر کرنے جارہی ہوں بہت زبردست گولڈ ماسک ہے یہ اور اس کے یوز کرنے سے آپ کی سکن پرابلمز کافی سالو ہو جاتی ہے سو یہ گولڈ ماسک کس طرح کا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل میں نیو ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میرا نوٹیفکیشن فوراں آجائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ میرے پاس پیر این وائٹ گولڈ ماسک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیکجنگ کو جس طرح کی ہے اور اس کے یوز کرنے سے آپ کے سکن پر اگر ایکنی ہے تو وہ ریموو ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کے سکن پر یہ ڈیپ کلنزنگ کا کام کرتا ہے اور آپ کے فیس پر اگر بلیکٹس وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح سے ریموو ہو جاتے ہیں اور یہ جو گولڈ ماسک کا کنٹینر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 360 گرام کا ہے کافی کونٹیٹی اس میں ہے اور اس میں ڈیڈ بھی منشن ہوئی بھی کب تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی بیفور 2024 تک یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں کہ جو گولڈ ماسک ہوتا ہے کافی امیزنگ ریزلٹ ہوتا ہے اس کا اس میں گولڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو بہت جلدی امپروف کرتے ہیں سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہے نہ تھک ہے نہ تھن ہے اور جو اس کا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ ٹائپ کا کلر ہے اور جو اس کی سمیل ہے کافی اچھی سمیل ہے اور اس فیر این وائٹ گولڈ ماسک کی مارکٹ میں پرائز 350 ہے اس ماسک کو آپ آل ٹائپ سکن پر یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور کس طرح سے آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس گولڈ ماسک کو یوز کرنے سے آپ کی ایکنی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن پر یہ ڈیپ کلنزنگ کا ورک کرتا ہے یعنی بہت اچھی طریقے سے آپ کی سکن کو کلیئر کرتا ہے سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے اپنا فیس کلین کر لیں یعنی کہ آپ کیسی بھی کلنزنگ سے اچھی طرح سے فیس کلین کر لیں اس کے بعد آپ یہ گولڈ ماسک اپنی سکن پر اپلائے کریں گے اور ٹوئنٹی منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے اگر ٹوئنٹی منٹس میں ڈرائے ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر ٹوئنٹی منٹس میں ڈرائے نہ ہو تو تھوڑی دیر اور ویٹ کریں گے اس کے بعد اس کو پیل کر کے نکالیں گے اگر آپ کے بہت باریک سے بلیک اٹس ہیں تو وہ ریموو ہو جائیں گے اچھی طرح سے اگر بہت زیادہ ٹھیک ہے تو پھر اس سے ریموو نہیں ہوگے آپ کو فیشل کی نیڈ ہوگی سو اس طرح سے آپ ایک لیئر لگا لیں اپنی سکن پر اس طرح سے آپ کو ایک لیئر لگانی ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈرائے ہونے دیں گے جب مارکس ڈرائے ہو جائے تو پھر پیل کر لیں گے اور بہت ہی آسانی سے یہ پیل ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ماسک ہے ڈرائے ہو چکا ہے اور میں اس کو پیل کر کے دکھاؤں گے آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا شائنی سا ہے اور ڈرائے بھی ہو رہا اسکن پر بلکل ٹچ نہیں ہو رہا ماسک کا ریزلٹ کافی امیزنگ ہے اس کے یوز کرنے سے اسکن آپ کی برائٹ ہوتی ہے اور اسکن ٹائٹ اور سوفٹ ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ میں نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ میری سکن کتنی سوفٹ اور برائٹ سی ہو گئی ہے لیکن اسکن وائٹننگ کے حساب سے بھی یہ کافی زبردست ماسک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ میں نے اپلائی کیا ہے وہاں پہ کتنا اچھا ایفیکٹ آیا ہے یہ جو گولڈ ماسک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیل ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ڈرائے سا ہوتا ہے اور بہت ہی پیپر فارم پہ ہوتا ہے گولڈ ماسک کو آپ کلنزنگ کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اینڈ نارمل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اینڈ فیشل کے بعد بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن برائٹ ہو وائٹ ہو اسکن ڈائٹ ہو اینڈ آپ کی سکن پہ جو سپورٹس وغیرہ ہے یعنی ایکنی ہے یا کوئی نشانات ہے ریموو ہو جائے تو آپ اس ماسک کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی بہت بھی ہیلپ رو رہی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ